انڈیا کی سپریم کورٹ نے آ 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 کو اپ ہولڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ڈیسیزن تھا اس وقت جمعہ کشمیر میں ٹھیک تھا کہ خوشحالی کے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں ٹیررزم میں بھی خاطرخواہ کمی ہو چکی ہے پاکستان نے جواب میں وہی جو اس کی مجبوری ہے جو ریٹرک ہے اس نے کہا جی ہم تو یو این او کے پاس بھی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یورپین یونین اور اسلامی کانفرنس ہے اس کے پاس بھی جائیں گے پھر نواز شریف نے ابھی دو تین دن پہلے کہا کہ بھئی کارگل کی جنگ ایک بہت بڑی گلتی تھی جو امپوس کی گئی ان کی پلیٹیکل پارٹی پہ پھر انہوں نے کہا کہ بھارت ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک یہ بغیر کیسے آگے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی جو اس وقت اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ افغانستان کی سیچویشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ باتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب میں نے سر کچھ تمہید باندھی مجھے آپ کی کتاب سریعات آئی جب میں نے پاکستان کا یہ بیان سنا جو انہوں نے سپریم کورٹ بھارت کے فیصلے پہ دیا جی کہ ہم وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہاں پہ ہیں تو آپ کی کتاب نے واضح کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ قراردادیں کتنی بوگس ہیں اور کتنی میننگ لیس ہیں مگر اس کے باوجود بشانی صاحب کیوں ابھی تک نیریٹیو قراردادوں سے باہر نہیں نکل رہا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ریاکشن ہے اس پورے ڈیسیجن پہ یا اس کو لے کے تو جو انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے قراردادوں کا یہ سارا جو ہے بنیادی طور پہ اس کو اگر آپ پورے پرسپیکٹیو میں رکھے دیکھیں تو یہ جب یہ قیسہ شروع ہوا تھا آہ فیفت آف آگست ٹوزن نائنٹین میں تو اسی وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آہ مختلف لوگوں نے ہمارے سمیت یہاں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت ہی غلط قسم کا سٹینڈ ہے مسئلہ ایشو کے صحیح یا غلط ہونے کا نہیں ہے اور نہ اس بات پہ ہے کہ نارندر موڈی صاحب کا جو ہے پاتورے پرائم نیسٹر یہ ڈیسیجن درست ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے چونکہ اس طرح کے جو بہت بڑے ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کے کہیں ان کے بارے میں کہیں آ رہا ہیں کہیں اوپینینز ہوتی ہیں اور کہیں طرح کی شیڈز اف اوپینین آ سکتی ہیں سامنے کہ یہ صحیح نہیں یہ غلط ہے اس میں کوئی بری بات نہیں نہ ہی کبھی کسی نے یہ توقع رکھی کہ پاکستان سے کبھی کوئی یہ بھول کے بھی توقع رکھے گا کہ وہ کوئی اس طرح کے کسی ڈیسیجن کو ریکٹی فائی کرے گا یا اس کو اپریشیٹ کرے گا بے شک وہ اس ڈیسیجن کا حصہ رہا ہو اس کی وجہ یہ میں نے اس وقت بھی بتائی تھی اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے اندر جو انہوں نے نفرت اور منافقت کا ایک پورا جو ہے وہ توفان مچایا ہوا ہے وہ جو ہے اس پہ وہ قابو پائی نہیں سکتے کوئی سچی بات کر کے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا سے ایک بات کرنی ہے اور اپنے عوام سے دوسری بات کرنی ہے تو یہی بجائے کہ اس وقت 2019 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی بحث یہ نہیں کہ انڈیا نے غلط کیا یا صحیح کیا بحث یہ ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے اور پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ انڈیا نے ٹری سیونٹی جو ہے یہ ختم کر دیا ہم اس کو نہیں مانتے وہ فیفت آف آگیسٹ ٹوٹوزن نائنٹین سے لے کے تو اگر آپ اس کو ریورس کریں تو فیفت آف آگیسٹ ہی جو ہے رینڈم لی نائنٹین فیفٹی سیون کی ڈیڑھ تک لے کے جائیں یئر بائی یئر تو آپ کو ہر سال پاکستان کی بزارت خارجہ کی کسی نہ کسی فائل میں پاکستان کی کسی پالیسی میکر ادارے میں پاکستان کے کسی پولٹیکل ڈیبیٹ میں یا ان کے کسی بھی اس طرح کے جو ڈسکیشنز فورم ہیں اس پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ جناب ہم جو ہے وہ بارت اور کشمیریوں کے درمیان جو یہ دفعہ تھری سیونٹی اور سارٹی فائب کی ایرنجمنٹ ہے اس کو نہیں مانتے یعنی اس کو ٹوٹل جو لفظ وہ انہوں نے استعمال کیا اتنے سال یعنی آلموس لائک پچاتر سال انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی انہوں نے کہا جی یہ جو ایرنجمنٹ ہے یہ کر کے تو انہوں نے کانسٹیچوشنلی جمع کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جو الائن کیا ہے یہ کشمیری عوام کے ساتھ دوکھا ہے اور یہ بنیادی طور پہ شیخ محمد عبداللہ جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کام ہوا حالانکہ اس وقت بھی اور اب بھی تھوڑا سا اس کو عوام کے سامنے کلیر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہے اگر 370 نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ایرنجمنٹ جو ہے کانسٹیچوشنلی جو جمع کشمیر کی انڈیا کے ساتھ بن گئی تھی وہ یہی تھی چونکہ وہ 370 سے پہلے مہاراجہ ایری سنگ نے جو کشمیر کا اصل وارث اور کشمیر کا حکمران تھا اس وقت اس نے جب یہ لکھے دے دیا کہ میں انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کرتا ہوں اور مندرجہ زیل پائنٹس جو ہیں ان پہ کرتا ہوں کہ یہ یہ چیزیں انڈیا چلائے گا باقی ہم چلائیں گے اور ہم سے مراد میں ہوں اور اگر میں نہیں ہوں تو پیپل آف کشمیریں تو بات وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد شیخ عبداللہ جا کے 370 بناتا ہے یا نہیں بناتا جو instrument of ایکسیشن ہے اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا یہ یہ معاملات دیکھے گا ہم یہ یہ معاملات دیکھیں گے اور یہ معایدہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو پیپل آف کشمیر جو ہے ان کو کنسل کیا جائے گا ایک پرفیکٹ جو instrument of ایکسیشن ہے اور یہ instrument of ایکسیشن مہاراجہ ایری سنگ نے یا کسی جو ہے وہ بھارت کے کسی دانشور نے تیار نہیں کیا تھا یہ پہلے انگریزوں نے پارٹیشن سے بہت پہلے انہوں نے اپنے آفیسز میں بیٹھ کے یہ سارے instruments تیار کر لیے تھے افضے مات قدم کے طور پہ کہ جب ہم برے سغیر چھوڑیں گے تو مثلا کوئی ریاست جو ہے وہ ایکسیشن کرنا چاہتی ہے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ تو ان کے پاس signing document کیا ہوگا جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگا چونکہ یہ ظاہر ہے اس میں انگریز بھی ذمہ دار تھے تو اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کریں کہ ہم نے جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے پیٹھ میں جو ہے چھوڑا گھونپا اس کے ساتھ پہلے ہم نے instrument جو ہے وہ sign کیا جس کو کہتے ہیں stand still کا stand still agreement اور اس کو یہ کہا کہ ہم جناب جو ہے وہ تمہاری موجودہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپا اور وہاں پہ قبائلی داخل کر دی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو خون خرابہ ہوا اور اس خون خرابے کو روپنے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے اندستان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یہاں پہ رکھیں جس کے جو آپ میں یہ انڈیا نے کہا کہ ہم یہ فوجیں without any legal constitutional justification کے نہیں رکھ سکتے اس لیے آپ instrument of accession پہ sign کریں تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد اسی بات کو انہوں نے پھر شیخ عبداللہ کے خلاف استعمال کیا چونکہ شیخ عبداللہ ظاہر ہے دو قومی نظریہ اور علاقے پاکستان اور اس طرح کی politics کو تو فرقہ بازی کو اور religious جو conflict ہے وہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس لیے اس کو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ 370 اس کی ہے اور وہ اگر 370 نہ بھی بناتا تو یہ already تھا وہی اب اس دن سے لے کے پاکستان continuously ایک بھی break کے بغیر 370 کے خلاف باتیں کرتا رہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے until 5th of August 2019 جب جو ہے وہ پرائم minister نارندرا موڈی نے اعلان کیا جو اس کا جو ہے ری organization کا کہ state of jamo and kashmir کا status or 370 or 35 اس دن سے انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا کہ جی ہم جو ہے ہماری واحد شرط یہ ہے کہ 370 بال ہوگا تو ہم انڈیا سے بات کریں گے اب اس وقت میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا جب آپ نے ایک چیز پچھتر سال مانی نہیں تو اس کو اب بال کرانے کا کیا مطلب ہو گیا جس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو ہے اپنے عوام کو بیوکوف بنا رہے ہیں ان کو اشتہال انگیزی میں مقتلا کر رہے ہیں اور آپ کسی بھی positive یا constructive طریقے سے اس issue کے ساتھ اپنے آپ کو engage کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں 2019 سے 23 تک پاکستان repeatedly یہی کہتا راجی کہ ہم 370 بال ہوگا تو انڈیا سے بات کریں گے آج آ کے تو جب انڈیا کوٹ نے اور یہ سانس رو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی انڈیا کوٹ جو ہے اس کے خلاف decision کرے گا پتہ نہیں یہ امید انہوں نے کس نے دلائی تھی کس بنیاد پہ آلوں کہ اس decision پہ بھی ہم کوئی پندرہ بیس دفعہ بات کر چکے ہیں مختلف میڈیاز پہ کہ اس کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ جو decision جاج نے کیا اس پہ بھی آپ میری یہ بات سن لیں کہ اس سے آپ ہزار اختلاف کریں چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کہ جو political touchy feeling قسم کے issues ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے difference of opinion ایک understandable بات ہے لیکن یہ کہنا کہ انڈیا کو کوٹ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حکومت کو رائد دی یا کسی قسم کا کوئی unlawful یا unconstitutional یا جس طرح پاکستان کے کینگرو کوٹ جو ہے وہ جشتہ سات دس سالوں سے کام کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ بے داق قسم کا decision کوٹ نے اپنے legal اور constitutional context میں دیا politically جو ہے وہ people of کشمیر یا پاکستان سے کوئی یا باہر سے کوئی نہ مانے یہ دوسری بات ہے لیکن اس decision کے اندر آپ کو legal flaw اس type کا اس لیے نہیں ڈونڈ سکتے کہ یہ جو ساری proceeding ہوئی یہ online انہوں نے اس کو open کیا آپ نے بھی سنی سب نے سنی باقاعدہ جو ہے اور اس میں یہ سب لوگوں کو کھل کے argument دینے کا موقع ملا اور اس میں یہ بات پہلے ہی clear ہو گئی تھی یہ person کسی program میں میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے ہی clear تھا کہ انہوں نے decision یہی کرنا ہے چونکہ اس میں کوئی اس طرح کا unconstitutional چیز مجھے نظر نہیں آتی انہوں نے step by step تمام rules regulations کو follow کر کے تو جو mechanism اس وقت انڈیا میں موجود ہے اس کو پورے طریقے سے انہوں نے utilize کر کے without any violation کے یہ decision لیا ہے اس لیے جا آپ judge پہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بدیانتی یا جانبداری یا کسی طریقے کا الزام نہیں لگا سکتے اب اس میں جو important بات ہے وہ ہے جو انہوں نے state کی بالی کی کر دی تو یہ بھی ظاہر ہے آپ کے چینل پہ ہی کہیں دفعہ یہ discussion ہوئی اور خود جو ہے وہ prime minister نارندر موڈی صاحب نے جب یہ fifth of august 2019 کو یہ اعلان کیا تھا اس چیز کا یہ reorganization کا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ state کو ہم بال کر سکتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ with the passage of time آلات کیا رخ اختیار کرتے ہیں تو وہ state جو ہے انہوں نے بال کر دی چونکہ بھارت کے اندر جو system اس وقت prevail کر رہا ہے وہ system of states ہے بھارت کے اندر کوئی صوبے یا زلے نہیں ہیں زلے بھی ہیں لیکن میرا اس طرح نہیں ہیں جو unit federating units ان کو آپ کہتے ہیں وہ states ہیں تو بھارت کو states سے کوئی problem نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس انہوں نے 30 states ہیں تو اس میں ایک state of جمعہ اور کشمیر کیا اس state ہے اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس state کو جو کچھ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا 370 اور 35 کی آڑ میں وہ ایک terrorism کا snake pit بنا کے انہوں نے جو ہے وہ پیش کر دیا تھا اس context میں اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ state انہیں پہ تو بھارت کو problem نہیں لیکن یہ جو کشمیری سیاستدان ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا problem اس لیے ہے کہ ایک طرف تو یہ پورا دن بھارت کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہتے ہیں جن کو اب mainstream politicians کہتے ہیں پورا دن قسمیں کھاتے رہتے ہیں ان سے لڑتے ہیں مختلف فورمز پہ پارلیمنٹ سے لے کے press tech کہ آپ سے بڑے ہم جو ہے وہ اندستانی ہیں اور آپ سے زیادہ وفادار ہیں اور آپ نے ہمیں یہاں challenge کر دیا اور وہاں ایک طرف ایک انڈیا کی وفاداری کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور پھر واپس کشمیر میں جا کے تو کشمیریوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا بہت بڑا problem ہے یہی وجہ ہے کہ 2019 کو جو کچھ ہوا تھا میں نے میرے خیال میں چند ایک لوگوں میں سے ایک تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کشمیری لیڈروں کی understanding ہے اور یہ سب بھی ڈراما بازی کر رہے ہیں احتجاج کی اور گریفتاریوں کی جہاں پہ وہ جا کے تو بڑے بڑے مالات میں اور palaces میں جو ہے لوگ گریفتار نہیں ہوتے جس طرح وہ ہونا چاہتے ہیں اور یہ ڈراما اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسی پس اس میں پس گئے کہ ایک طرف وہ اندستان کی وفاداری اور اس کے جواب میں کشمیریوں کی وفاداری مانگتے ہیں یا کشمیریوں کی وفاداری کی بارگین جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس چکر میں پس گئے تو اب ان کو جو ہے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کہ انہوں نے خود جا کے جو ہے گورنر کو کہا کہ مائی باپ آپ ہمیں ارسٹ کر لیں تاکہ عوام ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھروں سے پکڑ پکڑ کے جوتے ماریں یا ہمیں جو ہے وہ کسی اور اس طرح کی اس میں پس جائیں تو اس لیے آپ ہمیں گریفتار کر لیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے اور میں نے کہا تھا کہ یہ گوپگار ڈیسیجن یہ سارے ڈرامے انہوں نے کوئی اتجاج نہیں کرنا اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے مکمل طور پہ اتفاق کیا اور وہ یہ جو ری آرگنائزیشن ہوئی ہے دی لیمیٹیشن دوبارہ سیٹیں بنی یہ پنچائتوں کے الیکشن ہوئے سارے پراسس میں انہوں نے تعاون کیا بیج بی کے ساتھ اور اب بھی آپ یہ بات میری بالکل ریکٹ پہ رکھ لیں کہ یہ پوری قوت سے الیکشن لڑیں گے اور جو کچھ بھی اپنے ایسے کا ٹکڑا ان کو ملے گا وہ لیٹ کے آرام سے لے کے کھائیں گے اور عوام کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں ہم تو جو ہے آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اصل پرابلم یہ ہے اس میں پرابلم نہ عوام ہے نہ جو ہے وہ گاورمنٹ آف انڈیا ہے یہ جو بیچ میں لوگ کھڑے ہیں اور جو اس کو بارگیننگ چپس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس طرف اور اس طرف یہ پرابلم جو تھا یہ اب اس کو آپ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ٹیتھ لیس کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہا یعنی یہ ٹو تازن نائنٹین کے بعد جس طرح کی انہوں نے ارکات و سکنات کی ہیں جس طرح کی انہوں نے پوزیشن اختیار کی ہے اب یہ نہ جو ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وسال سنم والی بات ہے اب یہ یونائٹی نیشن میں کون سے اکرا جا کے کہیں گے یونائٹی نیشن کو کہ آپ نے آج سے پچاس سال پہلے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ جی انڈیا اور پاکستان اپنے زیرے انتظام علاقوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹی نیشن سے پوچھے گی کہ آپ پچاس سال تھے کہاں پہ اور جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو اس کے بعد اگلے مہینے میں جب دوسری اجلاس ہوا اور اس میں یہ نئی قرارداد پاس ہوئی تو اس وقت آپ نے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا نمبر اے اور نمبر دو جو ہے وہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے یہ ایک پراسس میں ہوا ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی الیگل ڈیسیجن نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل اہدارہ آکے انڈیا کو بتائے کہ آپ نے یہاں پہ وائیلیشن کر دی جیسا کہ میں نے کہا ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ رولز کی کو انہوں نے مکمل طور پہ فالو کیا ہے پولٹیکلی یس آپ اس کو اپوز کر سکتے ہیں اور وہ خود بھارت کے اندر بشمار لوگ ہیں جو پولٹیکلی اس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہو گیا ایسے نہیں ایسے ہو جانا چاہیے تھا لیکن نیٹ شیل میں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیب کے بغیر سٹیٹ آف جمہور کشمیر جو کہ کشمیری افام کی اب ایک طرح کی آخری خواہش بن گئی تھی چونکہ وہ اب جو ہے بارت بھاگتے چور کی لنگوٹی والا معاملہ ہو گیا تھا ان کے لیے یہ آپ سمی لیں کہ ایک رے آپ ہو پا گئی کہ چیلیں جی بہت بہت شکریہ جی عدالت کا اب وہ سعیدے دے رہے ہوں گے کہ اس نے کم از کم ہماری یہ عزت رکھ لی کہ جی تو سٹیٹ بال ہو گئی اب وہ اسی پہ گزارہ کریں گے آگے جا کے سیچویشن کیا بنتی ہے یہ جو ہے کہنا قبل از وقت ہے لیکن اس میں یہ بات برحال غلط ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو پوزیشن اختیار کی جا رہی ہے وہ سبوٹ آجنگ ہے ہر معاملے میں ہر معاملے میں حالانکہ کورٹ یہ بھی ڈیسیجن کر سکتا تھا جس طرح اس نے یہ کیا کہ لاداخ یونین ٹیریٹوری رہے گی وہ یہ بھی ڈیسیجن کر سکتا تھا کہ ہم سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کو ایز 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 بال نہیں کرتے جمہو کو ہم الگ سٹیٹ بنا دیتے ہیں کشمیر کو الگ بنا دیتے ہیں یا جمہو کشمیر کی کوئی یونین ٹیریٹوری بنا دیتے ہیں جس طرح لاداخ کو بنایا ہے لیکن انہوں نے کشمیری عوام کے جو بھی لوکل سنٹیمنٹ ہیں جس طرح کا وہ ایرنجمنٹ چاہتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا الیکشن کے لیے انہوں نے باقعدہ حکم دے دیا فنڈامنٹل رائٹس کی بالی کی بات ہو گئی اور یہی جو ہے پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک ڈیمارکریٹک پراسس جو ہے وہ ان پلیس ہونا چاہیے اور وہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ پراسس ہو جس کو انٹرنیشنلی ریکنائز کیا جائے لوگ اس کو تسلیم کریں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس بال کیے جائیں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف تھاٹ اور یہ چیزیں جو ہے پروٹیکٹ کی جائیں تو پھر جو ہے وہ یہ اقدام سارا جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو وہ پھر ایک پولٹیکل اوپینین رہ جاتی ہے جو دنیا کے ہر کسی مسئلے پہ لوگوں کی جو ہے وہ پولٹیکل اوپینین ہے خود بھارت کے اندر بھارت میں نظام حکومت کیا ہونا چاہیے وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح کا سسٹم آف گاورنس ہو اس پر جو ہے وہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ تقسیم ہے کوئی سوشلسٹ بھارت کی بات کر رہا ہے کوئی کیمنسٹ بھارت کی بات کر رہا ہے کوئی کسی طریقے سے اپنا نظام وہ کر رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونے چاہیے as long as کہ لوگوں کو ان کے بنیادی جمہوری حقوق جو ہیں وہ لٹائے جائیں اور وہ اپنے بارے میں decision کرنے کے مجاز ہو جی بشانی صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس سارے issue کے مختلف aspects پہ روشنی ڈالی دیکھئے august 5 2019 کے حوالے سے مجھے یاد ہے آپ نے اپنے ہی show third opinion میں بالکل کہا کہ یہ کشمیری لیڈر یہ جو باتیں کر رہے ہیں گرفتاری کی یہ سب ڈرامے ہیں یہ اپنے face saving کی باتیں کر رہے ہیں اور ابھی جو کچھ کوٹ نے کیا یہ بھی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے sigh of relief کی بات ہے کہ چلیے یہ بھی اچھا ہو گیا کہ جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے وہ کوٹ کے verdict سے سامنے آ گئی ہیں اچھا پھر ایک interesting aspect ہے بشانی صاحب even پانچ اگس 2019 کو اور اس کے فوراں بعد ہم نے کوئی widespread protest نہیں دیکھے جمہو کشمیر میں لوگ جیسے منتظر تھے کہ یہ ہونا ہی چاہیے اور پھر اس بات کے منتظر تھے کہ اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پھر آگے ہم نے ان چار سالوں میں دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ ان کی تو تقدیریں بدل نہیں ہیں چونکہ ان سیاسی لیڈروں کی وجہ سے جو جمہو کشمیر کے تھے ان کے ہاں خاطر ہوا development نہیں ہو رہی تھی بے پناہ corruption تھی پھر ہم نے چار سالوں میں دیکھا بے پناہ development ہوئی corruption پہ کافی آہ قابو پایا گیا تو اب لوگ تو شاید مجھے جو جمہو کشمیر سے اطلاعات ملتی ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں آہ جو مجھے بتاتے رہتے ہیں وہاں پہ تو یہ جیسے بیس ہی ختم ہوگئی وہ تو آہ ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ بھارت کا integral part تو تھے ہی تھے مگر آہ ہم مکمل طور پر بھارتی ہی کہلائے جائیں اور جو اطلاعات بشنی صاحب وہاں سے آ رہی ہیں اور جو حقائق اور شواہد بھی بتاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان چار سالوں میں کتنے سب وہاں پہ white spread protest ہوئے اور even supreme court کے decision پہ نگاہیں عوام کی کتنی لگی ہوئی تھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں عوام کو جیسے پتہ بھی نہیں تھا کہ سپریم کوڈ میں کیا چل رہا ہے سوائے چاند ایکٹیویسٹوں کے یا politicians کے اور جب decision سامنے آتا ہے تو بشانی صاحب میں نے تو کوئی پچاس لوگوں کا protest بھی نہیں دیکھا ادھر جو پاکستان occupied یا پاکستان administered کشمیر ہے وہ بچائرے حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یعنی وہ صرحد کے اس پار دیکھتے ہیں پانی بھی بڑا اچھا مل رہا ہے وہاں پہ ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے پجائیتی الیکشن بھی ہوئے اور اب پھر سے سٹیٹھوڈ کے الیکشن شروع ہو جائیں گے اور پل بن رہے ہیں حسبتال ہے بلینز ان بلینز ڈالر کی انویسمنٹ ہو رہی ہے بچائیں صاحب میں فروری میں ڈلی میں تھا تو میں نے کشمیر جانے کی خواہش کا اظہار کیا کچھ دوستوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے پرمیشن دلوا دیں گے سر ہوتل نہیں ملا تو میں اس اس وجہ سے نہیں جا سکا اتنے بک تھے بک تھے ہوتل اور آج بھی مجھے جو اطلاعات ملتی ہیں کہ ٹورزم وہاں پہ اپنی انتھاؤں کو چھو رہی ہے اور ادھر آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ کی طرف کا کشمیرہ کیا حالت ہے وہاں پہ تو صرف یہ جو مطلب وہاں تو کچھ نہیں پروٹیسٹ ہوئے وہاں تو خوشی کا اظہاری ہوا ہے یہاں پہ کیا صورتحال ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کی آپ تو جڑے رہتے ہیں پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر کے علاقوں میں وہاں پہ اس سارے مسئلے کو یہ اوورال سیچویشن کو کیسے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں جی اس طرف تو وہی جو ایک پاکستان کی آفیشل آہ سٹینڈ ہے اس کے جو اثرات ہیں اور جو انہوں نے کہہ دیا اور جو کہ بالکل جو ہے وہ ہر اتبار سے یعنی ایک آپ اس کو علمی اتبار سے دیکھیں اخلاقی اتبار سے دیکھیں ہر اتبار سے ایک بہت بڑا جھوٹ کا پلندہ یعنی ان کو اتنا بھی سلیکہ نہیں ہے کہ کسی عدالت کے ڈیسیجن پر کریٹیسیزم کیسے کیا جاتا ہے وہ جی غیر قانونی ڈیسیجن ہے بین الاقوامی قانون کی خلاف برزے کون سے بین الاقوامی قانون کی بھائی ہمیں بھی ذرا بتائیں دنیا کا ایر قانون جو ہے اس کا کوئی آرٹیکل کوئی دفعہ کوئی سیکشن کوئی چیز ہوتی ہے نو تو آپ کوٹ کرتے ہیں مثل یونائٹی نیشن کے چارٹر نائنٹی نائن کے تحت یہ ابھی سیکرٹی جنرل نے قرارداد پاس کی پیش کی جس کو اماریکہ نے جو ہے وہ بیٹو کیا تو یہ میں نے ایک ریفرنس دیا کہ یہ آرٹیکل ہے یہ قانون ہے اس طرح ایک ریفرنس دو بھائی قان سے قانون ہے بین الاقوامی جو یہ کہتا ہے کہ کوئی ملک اپنے اندرانی معاملات میں اگر وہ کوئی سٹیٹ کو ٹیریٹوری بنا رہا ہے اور پھر ڈیسیجن آ جاتا ہے ایک سپریم کورٹ کے جاج کا کہ نہیں جی آپ اس کو ٹیریٹوری کے بجائے سٹیٹ ہی رہنے دیں تو اس میں کون سا بین الاقوامی ایسا قانون ہے جس کو آپ جو ہے وہ ایووک کریں گے تو بنیادی طور پہ یہاں سے تو جھوٹ کا دو چیزیں ہیں ایک جھوٹ کا پلندہ جس کے پیچھے نفرت جالت اور گمرائی تین لفظ کھڑے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ جادی جس کو وہ کہتے ہیں اسلامسٹ یہ بھی ظاہر ہے بنیادی طور پہ نفرت انگیز ایک ایجن انڈا ہے ان کا ری ایکشن ہے چونکہ ان کا سیدھا سیدھا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انڈیا کا کوئی ادارہ یا کوئی سپریم کورٹ آئی کورٹ ہمارے آکھ میں ڈیسیجن کہہ رہی نہیں سکتا یعنی یہ انہوں نے خود ہی تیہ کیا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ خود انہوں نے تیہ بھی اسی بنیاد پہ آپ نے پروفائل اور پورٹ فولیو کو دے کر ہی تیہ کیا ہوگا چونکہ ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ جاج کے سامنے ایجو کیا ہے جاج کے سامنے ایشیو نہیں ہے بھائی آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کی خواہشات کیا ہیں جاج کے سامنے ایشیو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سپیسیفک ڈیٹ میں ایک اس براسس میں جو ڈیسیجن کیا کیا اس کے اندر کوئی ان کانسٹیجیوشنل یا انلافل پروسیڈنگ ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کریں اگر نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹیفائی کریں گے کہ نہیں جی یہ بالکل درستہ جس طرح کہ انہوں نے کہا جس چیز میں انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے اس کا بھی انہوں نے کہہ دیا آپ دیکھیں اس سے زیادہ ایک ڈیسیجن انہوں نے کیا تھری سیونٹی اور تھائٹی فائیب کی شکل میں انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ اور عوام کو ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ تحفہ چونکہ وہ ایک بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوکے تو وہاں سے ایک پاس ہوا ہوا مسئلہ تھا تھری سیونٹی اور تھائٹی فائیب کا تو اس کو انہوں نے ریکٹی فائی کر کے تو پوری پاپولیشن کو متمین کر دیا دوسری طرف سے کشمیر کے اندر جو سٹیٹ روڈ کا ایک مسئلہ تھا کہ جی ہماری جمہو کشمیر ریاست ختم ہو گئی یہ جی اسٹاریکل تھی یہ کیوں ختم ہوئی یہ سارا اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کر دیا تو اس کے علاوہ ابر وہ سپریم کوٹ ہے کوئی کینگرو کوٹ تو ہے نہیں نا جس طرح کہ پاکستان میں ایک دن آپ ڈیسیزن کرتے ہیں کہ یہ سیاست دان دنیا کا سب سے بڑا چور ہے اور دوسرے دن اسی کوٹ اسی بینچ میں بیٹھ کے آپ ڈیسیزن کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایرو ہے اور یہ تو بالکل اللہ کی طرف سے کوئی منتخف شدہ آدمی ہے تو یہاں کا رہد عمل اس طرح کی منٹالیٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہر کے کوٹ جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات پہ خاشات کے مطابق ڈیسیزن کرتے ہیں which is not the case course کے آگے case کیا ہے وہاں سوال کیا ہے اور اس کا اس نے کس طرح address کرنا ہے یہ process ہی جو ہے وہ کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا عوام میں نفرت پہلا رہے ہیں لیکن پاکستان کے زہرے انظام کشمیر میں اس وقت یہ issue ہی نہیں ہے ایک ایسے خطے میں جہاں پہ آٹا اور روٹی جو کہ بنیادی طور پہ انیسویں صدی کا ایک مسئلہ ہے اور انیسویں صدی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت پرانہ جس کو بیشتر دنیا نے address کر دیا ہے ابھی تیک وہ ان کا سب سے بڑا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جہاں پہ میڈیسن جہاں پہ hospital جہاں پہ school جہاں پہ زندگی کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ آپ کی پانچ سے اتنی دور ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے تو آپ لوگوں کو مشہورے دیتے ہیں دوسری طرف کے جناب وہاں پہ سپریم کورٹ کو یہ decision نہیں وہ decision کرنا چاہیے تھا تو ہم نہیں مانتے اس وقت تک جو ہے ہم نہیں مانتے والا کوئی آواز میں نے اس طرف سے نہیں سنی جمہو کشمیر کی طرف سے لیکن اس طرف سے جو میں نے سنی ہیں کچھ fundamentalist آہ یا اس طرح کی کوفتیں جو ہر چیز پہ ظاہر ہے انڈیا بیشنگ کا ان کو روام میں نفرت پھیلانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے آخر میں کچھ کمنٹری میاں نواز شریف کی آہ اس statement کے حوالے سے آہ مجھے تو ذاتی دور پر بڑی خوش آئین بار لگی جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے تنقید کی آہ پاکستان ملٹری کی آہ قیادت پہ خاص طور پہ گوشتہ قیادت پہ انہوں نے کہا کہ کارگل جب ہم حالات بہتر کر رہے تھے واجپائی صاحب اور موڈی صاحب بھی پاکستان تر شریف لا رہے تھے انہوں نے بالکل یہی لفظ بڑھتے جو میں کہہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ کارگل ہم پہ امپوز کر دی گئی تو اس statement کے حوالے سے آپ آہ کیا تفسرہ کریں گے اور اس statement کے context میں کیا پاکستان میں کوئی future آہ peace کا پاکستان کی طرف سے نکلتا نظر آتا ہے دیکھیں جی یہ نواز شریف کی طرف سے بہت important statement ان معنومیں بھی ہے کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو ان میں وہ اس طرح کا جوش و خروش انڈیا کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے اور conflict resolution انڈیا کے ساتھ کرنے کے حوالے سے وہ جوش نہیں تھا جو پچھلے election میں تھا اس پہ میں نے last week پاکستان کے national اخبارات میں article بھی لکھا ہے exactly اسی موضوع پہ اور وہ میں نے اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے جو طاقتور طبقات ہیں انہوں نے نواز شریف کو منع کر دیا تھا کہ آپ یہ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ بہت زیادہ تیزی اور بے سبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تعلقات ہم بھی ٹھیک کریں گے لیکن یہ process میں step by step میں ہوگا یہ انہوں نے اس وقت نواز شریف کو کہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نواز شریف اس دفعہ جو ہیں وہ establishment کے pressure میں آکے تو اپنا جو stand ہے اس سے ہٹ جائیں تو اس کے بعد پھر یہ جو statement آئی ہے یہ definitely ایک بہت important statement ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ establishment کی اس وقت policy یہی ہے کہ جو وزارت خارجہ سے مطالق جتنے معاملات ہیں اور اس میں number one معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے کا ہے یا افغانستان کے ساتھ بھی اب اس کو اب جوڑ لیں تو اس میں جو ہے وہ سیاست دان کو ہی رائے نہ دیں اور کسی قسم کی مداخلت نہ کریں چونکہ اس کو وہ اپنے military domain کے اندر کا مسئلہ clear کرنا چاہتے ہیں تو اگر نواز شریف نے یہ ظہر دے دی کہ کسی قسم کی بھی ترقی کے لیے یا خوش حالی کے لیے یہ جو ہے میبر کے ساتھ تعلق لازم ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اس کا کافی ایک importance ہے specially جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نیکسٹ قومت نواز شریف ہی بنائیں گے یہ واقع ایک اہم statement ہے اور دیکھتے ہیں پچھانے صاحب آپ بھی اور ہم بھی اور ہمارے views بھی کہ اگر نواز شریف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چوتھی بار prime minister بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عملی طور پر بھی کیا وہ اس قابل آہ بن سکیں گے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس پہ آہ وہ چل بھی سکیں آہ کیونکہ پاکستان کی بہتری اور اس region کی بہتری تو اسی میں ہی ہے جو نواز شریف نے بات کی لیکن practically بدقسمتی سے پاکستان میں آہ ایسا نہیں ہوتا جو پاکستان کی بہتری بھی کرے اور region کی بہتری بھی کرے تو بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آہ بات شکر کرنے کا تینکیو نواز تینکیو ویوز بات شکر سن رہے تھے آپ بریسٹر حمید بشانی صاحب کی ان کے شو تھرڈ اپینین میں آپ ٹیک ٹی وی کے یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کی اپس آہ انڈرویڈ ایپل آہ ایمازون اور راکو پہ ڈاونلوڈ کر کے ہمارے نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ ٹویٹی فور سے ہمیں واش کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی